بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں ہم نے ڈی ای کی میٹ سٹارٹ کی یہ ہے میٹ ایک سو تیس اور بچوں ہم نے چیپٹر نمبر اس کا سکس سٹارٹ کیا ہوا تھا اس کی ایم سی کیوز ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے اور میں نے وان سے لے کر ٹین تک کمپلیٹ کروا دیا تھے اب کریں گے الیون سے لے کر ٹوئنٹی تک اور ہم نے یہ ایم سی کیوز کنسیپٹ کے ساتھ سمجھنے ہیں تو بچوں ہمارے پاس ایم سی کیوز نمبر الیمن ہے ایم سی کیوز نمبر الیمن کے اندر ہم جب اے ڈاٹ بی یہ ہے ڈاٹ پروڈیکٹ جب بھی دو ویکٹر کا ڈاٹ پروڈیکٹ لیتے ہیں اس کا آنسر ہے نا کون سٹینٹ آتا ہے آئی جے کے ختم ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا یہ کون سی کوئنٹی ہے پھر اگر دو ویکٹر کا ڈاٹ پروڈیکٹ لے لیا جائے تو وہ اصل میں ہمارے پاس سکیلر کوئنٹی آتی ہے تو اس کے اوپر کیا کریں گے ٹک کا نشان لگا دیں گے تو یہ تھا ہمارے پاس ایم سی کیوز نمبر الیمن اسی طرح ایم سی کیوز نمبر ٹویلو کریں گے اے ڈاٹ اے اے ویکٹر پھر ڈاٹ اے ویکٹر جب بھی دو سیم ویکٹر کا ڈاٹ پروڈیکٹ لیتے ہیں تو انس کا آنسر ہے نا اے کا سکیلر آجے گا دیکھو یہ اے سیم تھا نا تو جب ان کا ڈاٹ پروڈیکٹ لیا تو یہ اے کا سکیلر آ گیا تو بچوں اے سکیلر کے اوپر کیا کریں گے اس طرح ٹک کا نشان لگا دیں گے اسی طرح بچوں مارے پاس ایم سی کیوز نمبر ہے کریں گے اس کا تھرٹین ایم سی کیوز نمبر تھرٹین کے اندر ہمیں اس نے دے دیا اے ویکٹر دے دیا اے ویکٹر مارے پاس ٹو آئی مائنس کا تھری جے پلس کا کے اور ہمیں ایک بی ویکٹر دے دیا بی ویکٹر مائنس کا آئی پلس کا ٹو جے پلس کا سیون کے اور ہم نے ملوم کیا کرنا ہے اے ڈاٹ بی ویکٹر دو ویکٹر کا نا ڈارٹ پروڈیکٹ ہم نے ملوم کرنا ہے توجہ کرنی ہے آپ نے توجہ ہم نے ان دو ویکٹر کا کیا لینا ہے ڈارٹ پروڈیکٹ کے اندر آئی کے کوفیشنٹ آئی کے ساتھ ضرب ہو جائیں گے دیکھو یہاں پر آئی کا کوفیشنٹ کتنا ہے ٹو ہے یہاں پر آئی کا کوفیشنٹ کتنا ہے ون ہے تو اس ٹو کو نا مائنس ون کے ساتھ ضرب کروا دیں گے تو یہ مارے پاس آجائے گا ٹو کو مائنس ون کے ساتھ گے کوفیشنٹ کا مطلب ہوتا ہے عددی سر اور جے کے جے کے کوفیشنٹ کے ساتھ ضرب ہو جائے گا اسی طرح کے کا کوفیشنٹ کے کے کوفیشنٹ کے ساتھ ضرب کروا دیں گے تو یہ ہمارے پاس آجے گا ڈاٹ پروڈیکٹ تو بچو پھر مائنس تھری کو اس ٹو کے ساتھ ہم نے ضرب کروایا مائنس تھری کو ٹو کے ساتھ ضرب کروائیں گے مائنس کا سکس آگیا یہاں پر کے کے ساتھ کیا ہے ون اس ون کو اس سیون کے ساتھ ضرب کروایا تو سات اکم سات آ گیا تو بچو یہ تھا ہمارے پاس دو ویکٹر کا ڈارڈ پروڈیکٹ مائنس دو مائنس ایٹ سیکس مائنس کا ایٹ آ گیا پلس کا سیون تو یہ آ گیا مائنس ون تو بچو تھلٹین کا ایم سی کیوز ہمارے پاس کیا بنے گا مائنس ون آئے گا تو مائنس ون کے اوپر کیا کریں گے بچو اس طرح ٹک کا نشان لگا دیں گے اسی طرح بچو جب دو ویکٹر کا ہم لیتے ہیں ڈارڈ پروڈیکٹ وہ آ جائے زیرو کے برابر تو یہ دونوں ویکٹر پھر کس طرح ہوتے ہیں میں بتاتا ہوں آپ کو کس طرح ہوتے ہیں یہ دو ویکٹر یہ میرے پاس ایک اے ویکٹر ہے اس طرح اور اس طرح یہ ہمارے پاس ایک بی ویکٹر ہے تو یہ دونوں ویکٹر اگر اے ڈاٹ بی اگر آ جائے زیرو کے برابر تو ان کے درمیان میں انگل کتنا ہوتا ہے نائنٹی ڈگری یعنی دیئے یہ دونوں ویکٹر ہیں نا آپس میں نا پرپینڈی کولر ہوتے ہیں اس طرح یہ دیکھ لیں اس ویکٹر کے اوپر یہ والا ویکٹر کیا ہے پرپینڈی کولر ہے تو اس وقت دو ویکٹر کا ڈارٹ پروڈیکٹ زیرو کے برابر ہوتا ہے جب دونوں ویکٹر آپس میں کیا ہوتے ہیں پرپینڈی کولر یعنی وہ نائنٹی ڈگری کا زاویہ بناتے ہیں تو بچہ اس کے اوپر ہم کیا کریں گے ٹک کا نشان لگا دیں گے ایم سی کیوزو نمبر چودہ کا آنسر کیا ہے گا یہ دونوں یعنی یہ کراس تھا یہاں پر کیا ہے ہمارے پاس کراس ہے جب بھی دو ویکٹر کا کراس کراس تھا بچہو یہ ہمارے پاس ایم سی کیوزو نمبر چودہ بلکہ ڈارٹ نہیں تھا بلکہ کراس تھا جب بھی دو ویکٹر کا کراس یہ جنسی ضرب ہے نا یہ کراس کہتے ہیں ویکٹر کے اندر تو دو ویکٹر کا کراس پروڈیکٹ کس کے برابر ہو زیرو کے برابر تو یہ دونوں ویکٹر پھر ہے نا اس طرح نا پیررل میں ہوتے ہیں یعنی پیررل کا مطلب ہے متوازی ہوتے ہیں اس طرح یہ دو لائنے آپس میں کیا ہیں پیررل یہ دو لائنے بھی آپس میں کیا ہیں پیررل یہ ہوتی ہے پیررل تو جب بھی دو ویکٹر کا کراس پروڈیکٹ لے لیا جائے اس کا آنسر آجائے زیرو کے برابر تو وہ دونوں ویکٹر راپس میں کیا ہوتے ہیں پیرل ہوتے ہیں اس طرح پیرل کے اوپر کیا کریں گے ٹک کا نشان لگا دیں گے یہ رہا ہمارے پاس ایم سی کیوز نمبر چودہ اسی طرح بچو ایم سی کیوز نمبر پندرہ کریں گے آپ نے توجہ کرنی ہے کیونکہ یہ سارا کام ہی توجہ کا ہے بچو آپ نے توجہ کرنی ہے ہمارے پاس دی کروس پروڈیکٹ آف ٹو ویکٹر اے اینڈ بی اگر دو ویکٹر کراس میں ہے نا تو وہ پھر کس کے برابر ہوتے ہیں یہ اس نے پوچھا اس کے اندر ایم سی کیوز نمبر پندرہ اے کروس بی یہ دو ویکٹر کیا اس نے بتایا ابھی کروس میں ہے کروس پروڈیکٹ ہے دو ویکٹر کا تو اگر یہ دو ویکٹر کروس پروڈیکٹ اس کا فارمولہ ہوتا ہے اے ویکٹر بی ویکٹر اور سائن ٹھیکٹا اور این یونٹ ویکٹر کے برابر دو ویکٹر کا کروس اس ویلیو کے برابر ہوتا ہے یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے اے کا میگنیٹوٹ بی کا میگنیٹوٹ سائن ٹھیکٹا اور این کیپ این کیپ کا مطلب ہوتا ہے یونٹ ویکٹر تو بچھو ہم یہاں پر کیا کریں گے ٹک کا نشان لگا دیں گے اے کا میگنیٹوٹ بی کا میگنیٹوٹ سائن ٹھیکٹا این یونٹ ویکٹر تو بچھو اس کے اوپر کیا کریں گے ٹک کا نشان لگا دیں گے یہ تھا ہمارے پاس ایم سی کیوز نمبر پندرہ اسی طرح بچو ایم سی کیوز نمبر سولہ کریں گے آپ لوگوں نے نا توجہ سے لیکچر لینا ہے یہ میرا اگر ایم یہ یونٹ ویکٹر ہے نا تو پھر ہمارے پاس ڈریکشن کو سائن اے کروس بی دین این این ویکٹر پھر ہمارے پاس کس کے برابر ہوگا تو بچو آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے اگر آپ لوگوں کا یہ ایم سی کیوز نمبر ہے سولہ این یونٹ ویکٹر کس کے برابر ہوتا ہے اے کروس بی اوور اے کروس بی ویکٹر کا میگنیٹوڈ کے برابر ہے تو یہ کہاں پر مجود ہے ڈی جوز کے اندر تو بچو ڈی کے اوپر کیا کریں گے اس طرح ٹک کا نشان لگا دیں گے اسی طرح بچو ہم کریں گے نیکسٹ اینسی کیوز نمبر ستارہ آپ نے توجہ کرنی ہے کیونکہ یہ سارا کام ہی توجہ کا ہے یہ ہمارے پاس اے کروس بی کا میگنیٹوڈ یہ ویلیو کس کے برابر ہے کس ایریے کے برابر ہے ہمیں پتہ ہے یہ کیونکہ ہمارے پاس ایریہ پیرلوگرام کا جنسا فارمولہ تھا نا ہمارے پاس وہ تھا ایک راس بی کا میگنیٹوڈ یعنی یہ ہمارے پاس یہ والی ویلیو پھر کس کے برابر ہے پیرلوگرام کے برابر ہے تو بچو کیا کریں گے پیرلوگرام کے اوپر ٹک کا نشان لگا دیں گے یہ تھا ایم سی کیوز نمبر ستارہ اسی طرح بچو ایم سی کیوز نمبر تھارہ کریں گے آپ نے توجہ کرنی ہے دیکھو یہ میرے پاس ہے اے کروس بی یہ ویلیو کس کے برابر ہو سکتی ہے بچو مجھے پتہ ہے یہ ویلیو اگر میں اس کو انٹرچینج کروا ہوں بی ویکٹر کو پہلے لکھ دوں تو میں نے بی کے ساتھ پھر مائنس لکھنا پڑے گا اور اے ویکٹر کو میں بعد میں لکھ دوں گا اس ویکٹر کو میں اس طرح بھی لکھ سکتا ہوں میں اگر اس کو انٹرچینج کرواتا ہوں نا تو دوسرے ویکٹر کے ساتھ آپ نے مائنس لکھنا ہوتا ہے تو بچو اس طرح جب بھی ہم ان دو ویکٹر کو انٹرچینج کروائیں گے تو مائنس بی ویکٹر کراس اے ویکٹر آجے گا تو بچو اس کے اوپر ہم کیا کریں گے ٹک کا نشان لگا دیں کام پر مجود ہے مائنس بی ویکٹر کراس اے تو اس کے اوپر ٹک کا نشان لگا دیں گے تو بچو یہ تھا ہمارے پاس ایم سی کیوز نمبر تھا ہمارے پاس یہ اٹھارہ اسی طرح بچو ایم سی کیوز نمبر انیس کریں گے بچو ایم سی کیوز نمبر ہے انیس توجہ کرنی ہے آپ لوگوں نے اس نے ہم اس سے پوچھا ہے بی اے اینڈ بی ویکٹر کیا ہوں آرے کلینئر ہوں کلینئر کا مطلب وہ ایک ہی خط پر اگر یہ دونوں ویکٹر مجود ہے نا تو ان دونوں ویکٹر کا کراس پروڈیکٹ ہے نا زیرو کے برابر ہوگا کیونکہ یہ دونوں ویکٹر کیا ہوگے پیررل کیونکہ یہ ایک کلینئر ہے یہ دونوں ویکٹر یعنی ایک ہی ایک ہی خط پر ہوں دونوں ویکٹر تو وہ دونوں ویکٹر آپس میں کیا ہوتے ہیں پیررل ہوتے ہیں تو یعنی ان دونوں ویکٹر کا کراس پروڈیکٹ پھر کس کے برابر ہوتا ہے زیرو کے برابر تو یہ آنسر آتا ہے اس کا تو بچو انیس کے اوپر کیا کریں گے ٹک کا نشان لگا گے ایک راس بی ایک راس بیس ایکول ٹو زیرو تو اس کے اوپر اے جو اس کے اوپر کیا کریں گے بچو ٹک کا نشان لگا دیں گے اسی طرح بچو آگیا ایم سی کیوز نمبر بیس یہ بھی آپ نے توجہ سے سمجھنا ہے تاکہ آپ لوگوں کا کنسیپٹ کیلئر ہو جائے اے کروس بی کا میگنیچیوڈ ایز اے یہ کس کے برابر ہوتا ہے جب بھی ہم دو ویکٹر کا کراس پروڈیکٹ لے لیں اس طرح اگر لیا جائے پھر اس کا میگنیچیوڈ لے لیا جائے پہلے دو ویکٹر کا کراس پروڈیکٹ لینا ہے پھر اس کا میگنیچیوڈ لیتے ہیں تمہارے پاس ایک کونسٹینٹ ویلیو حاصل ہوتی ہے آئی جے کے ختم ہو جاتا ہے تو اسی لیے پھر یہ کونسی کوئنٹیٹی بن جاتی ہے سکیلر جس کے ساتھ آئی جے کے نانا لگاؤ وہ ہمارے پاس سکیلر کوئنٹیٹی ہوتی ہے تو جب ہم ان دونوں ویکٹر کا کراس پروڈیکٹ لیتے ہیں پھر اس کا میگنیچیوڈ لیتے ہیں تو وہ ہمارے پاس کونسا ویکٹر ہو جاتا ہے کونسی کوئنٹیٹی بن جاتی ہے سکیلر تو سکیلر کے اوپر بچو کیا کریں گے ٹک کا نشان لگا دیں گے یہ تھے ہمارے پاس چیپٹر نمبر سکس کے ایم سی کیوز میت ایک سو تئیس کے تو بچو میں نے چیپٹر نمبر وان سے لے کر چیپٹر نمبر سکس تک تمام چیپٹر کے میرے ایم سی کیوز کمپلیٹ کروا دی ہیں تو بچو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ کو سانی کے ساتھ مل سکیں اللہ حافظوں میں ضرور یاد رکھنا